موسیقی 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 کی کمپنیز ہوں وٹیور فرٹیلائزر ہو ایف ایف بی ایل کا ایسا شاندار ڈیزلٹ آیا اس پہ بات کریں گے نیکس سیشن میں کسی میں اور ڈاو کو دیکھیں داؤد ہرکولیس کو اور دو روپے مزید ڈیویڈنٹ دیا تو میرے خیال سے اب تک کا تین کورٹرز کا نو روپے تک اس کا ڈیویڈنٹ پہنچ گیا اور ون تھرٹی کی رینج میں اس کا شیر ہے ابھی لاس کورٹر میں دو تین روپے اور دے دے تو اس حساب سے بہت زبردست اس کا تقریباً نو دس پرسنٹ کے قریب بنتا ہے یہ ڈیویڈنٹ ییل تو اس طرح کے اور بھی بڑے اچھے اچھے کمپنیز ہیں اور جو ڈیویڈنٹ پینگ بھی ہیں بڑے زبردست ریٹنز بھی دیتی ہیں تو آج جو خیر بات کرنی تھی دو بینکس تھے ان کے ریزلٹس ڈسکس کرنے تھے دونوں نے دو دو روپے ڈیویڈنٹ بھی کر چکا ہوں لیکن کیونکہ ابھی کچھ مزید ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں تو ان پر بات کرنا بڑا ضروری ہے بنک الفلا کو اگر دیکھیں بنک الفلا کی جو سیپٹمبر کوارٹر کے ریزلٹس ہیں اس کے ساتھ کپیریٹیو فیگرز بھی ہیں دو زار انیس کی میرے کہنے کا مطلب ہے تو دو زار انیس کے اس سیپٹمبر کے کوارٹر میں اس کی ٹوینٹی فور پوائنٹ ایٹ بلین کی مارکپ ٹریونیو تھی ابھی ٹوینٹی ون پوائنٹ سیون بلین ہو گئی تھوڑی کم ہو گئی اور اس مارکپ کو جنریٹ کرنے کے لیے جو مارکپ ایکسپینڈیچرز ہوئے وہ تھرٹین بلین تھے آہ اگینس ٹوینٹی فور پوائنٹ ایٹ بلین لاسٹ یئر ابھی ٹین پوائنٹ سکس بلین ہے تو مارکپ کم ہوا تو مارکپ ایکسپینڈیچرز بھی انہوں نے کافی کم رکھے تو لاسٹ ٹائم جو نیٹ مارکپ یا جسے ہم گروس پروفیٹ کہتے ہیں سادہ ورڈز میں وہ ٹین پوائنٹ سکس بلین تھا بھی ٹین پوائنٹ ون بلین ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے یہ اچھے نمبر ہیں اور لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی اپی ایس ڈاؤن کی نظر آئی پھر اس کوارٹر کی وہ دیکھتے ہیں اور آہ لازٹ ٹائم اس کا سیکیورٹیز پہ جون جون سیکیورٹیز رکھی ہوئی تھی اس پہ لاسٹ تھا تھا تھری سیمیٹی تھری کا ابھی فور فیفٹی ٹو کا پروفیٹ آیا تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے تو پھر کیوں اپی ایس تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہے تو اس کی ریزن ہے جی رائٹ آف ہوئے ہیں کچھ آہ بیڈ ڈیٹس ہوئے ہوں گے ان کے کچھ پرویینز رکھی ہوگی جو کسی کو لینڈنگ کی ہوگی انہوں نے وہ بیڈ ڈیٹ ہو گئے ہیں رائٹ آف کرنے پڑ گئے ہیں بک سے وہ لازٹ ٹائم آہ سیم کارٹر میں رائٹ آف تقریباً ون زیرو ٹری ٹو تھے ون بلین کا کہہ لیں ابھی ون پینٹ فور ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ای پی ایس تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہے ون پینٹ سیون ون کی لاسٹ آہ سپٹیمبر کے دوزار انیس کے کارٹر میں تھی ابھی ون پینٹ فائی فائی کی ہوئی ہے تو اتنے زیادہ فرق نہیں ہے اگر دیکھے نائن منس کے ریزلٹس بھی اویلیبل ہیں نائن منس کے جو ریزلٹس ہیں اس میں جو سپٹیمبر دوزار انیس کے نائن منس تھے کمپیریٹیو لی وہ سکسٹی سکس پائنٹ فور بلین کا ہمیں مارک اپ پیونیو شو ہو رہی ہے ابھی سیونٹی ون پائنٹ سیون بلین کی ہے تو یہ جمپ ہے اچھا خاصا جمپ ہے سکسی سکس سے سیونٹی ون تک اور جو ایکسپینڈیچرز ہوا تھا وہ لازٹ ٹائم ہوا تھا تھرٹی تھری بلین کا ابھی وہ تھرٹی سیون بلین کا تو اس کے بعد نیٹ مارک اپ یا گروس پروفیٹ جو مینفیکچرنگ کنسرن میں جس ہم کہتے ہیں وہ تھرٹی تھری بلین کا ابھی تھا ابھی تھرٹی فور پائنٹ فور بلین کا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر جو گین یا لازٹ سکیورٹیز ہم نے دیکھا تھا وہ لازٹ ٹائم تو لازٹ تھا فور ٹرٹی ایٹ کا ابھی اکیس سو چوراسی کا گین ہے اور رائٹ آفز بھی لازٹ ٹائم دوہزار بارہ کے تھے ابھی باسٹ سو اٹھتر روپے گئے ہیں تو یہ رائٹ آفز مین وجہ بنی ہے ان کی ایپیس کو ڈاؤن کرنے کی اس کوارٹر میں لیکن دو روپے ڈیویڈن کے ساتھ آئی مست سے ڈیٹ کرنٹ پرائیس is ریلی ریلی اٹریکٹیو اور اس کو انویسمنٹ کیس بنائیں بہت زبردست یہ کرنٹ پرائیس پہ بڑا پوٹینشل شو کر رہا دو روپے کا ڈیویڈن اور بڑے اچھے ریزلٹس اور ریزلٹس میں اتنی کوئی کمی نہیں ہے اگر آپ فرینشل سٹیٹمنٹس کو گوھر سے پڑھیں صرف ایپیس کے نمبر نہ دیکھیں اور ریونیو کے نمبر نہ دیکھیں تو اس کے علاوہ لیکن ایک concern ہے وہی یہ کرونا کی second wave کا ہے اس پہ ذرا نظر رکھیں کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں if things go smooth تو ان مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی ون سٹیٹمنک آف پاکستان could high interest rate as well تو اس کا بھی positive impact آ سکتا ہے اس پہ تو یہ اس کو چھے ماہ کا یہ ایک سال کا کم از کم investment case بنائیں ان دونوں بینکس میں خود چوز کریں targets اپنے خود set کریں اور جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ یہ حبیب میٹرو بھی اور بنک الفلا بھی سال میں دو بار ویسے ڈیویڈنٹ دیتے تھے half yearly اور yearly half year میں اس لیے نہیں دے سکے ابھی third quarter میں دونوں نے announce کی ہیں 200 روپے half year میں اس لیے نہیں دے سکے because state bank had prohibited all the banks to give any kind of ڈیویڈنٹ تو cash انہوں نے سوچا رکھیں گے circular during corona plague تو اسی وجہ سے نہیں دیا تو انہوں نے third quarter میں announce کر دیا mcb کبھی آج result آیا بعد سے بعد نکلی تو یاد ہے لیکن انہوں نے میرے خواہ سے پہلی بار ہوا ہے کوئی dividend announce نہیں کیا حالانکہ باقی banks کر رہے ہیں results بھی پہلے سے بہتر ہیں پھر بھی نہیں دیا تو اب آتے ہیں ابھی metropolitan bank کی طرف اس کے quarterly results یوں ہیں ہمارے سامنے اس میں September quarter کے last year 2019 میں اگر quarter on quarter دیکھیں 20 billion کے تھے markup revenue ابھی 18.9 billion کے ہیں تھوڑے کم ہوئے لیکن EPS ڈبل ہو رہی ہے اب reason کیونکہ غور سے financial statement پڑھیں گے تو پتہ چلے گا markup expenditure last time 16 billion کا تھا against 20 billion of markup revenue ابھی expense 10 billion ہے تو انہوں نے expenditure بہت زیادہ کنٹرول کی ہوا ہے markup expenditures اس وجہ سے تو یہ reason ہے بڑی اچھی reason ہے لگتا ہے بڑی effective administration ہوئی ہے یہاں پہ management بہت اچھی ہوئی ہے تو net markup last year 4.2 billion کا تھا ابھی 8.9 billion کا very well done dividend income بھی last time 20 کا تھا ابھی 23 کا ہوا exchange loss on securities last time 144 کے تھے ابھی بڑھ گئے ہیں کافی 248 کے ہو گئے لیکن اس کے باوجود کیونکہ markup expenditures بہت کنٹرول تھے تو EPS last time 1.75 ابھی 3.96 تو یہ ڈبل سے بھی اوپر چلے گئے اسی وجہ سے ہم نے اس کا share بھی کافی اوپر دیکھا تیس پہ سے نیچے تھا جب میں نے first time اس پہ ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا کہ 40 روپیز کا target آپ رکھ سکتے ہیں میں میں نے وہ بتا ہے جو خود رکھتے ہیں ظاہر ہے 9 months کا دیکھیں 51 billion تھا 2019 کے 9 months پہ بھی 59 billion ہو گیا ہے بہت اچھا jump ہے markup expenditure یہ بہت زیادہ کنٹرول کیا ہم نے quarter میں بھی دیکھا 9 months پہ بھی ایسے آ رہا ہے 38 billion کا تب 39 حالانکہ 8 billion markup revenue بڑھا ہے لیکن markup expenditure صرف 1 billion بڑھنے دیئے انہوں نے 38 سے 39 اس وجہ سے جو نیٹ markup تھا 12.8 billion تھا 2019 کے 9 months میں ابھی 19.6 billion بن لیا ڈیوڈین انکم ڈبل سے بھی اوپر چلے گی ڈبل ہوگی تقریبا 56 billion کا 2019 میں تھا ابھی 128 کا ہوا ہے سوری تو 56 کی figure تھی ابھی 128 کی تھی اور اس کے علاوہ exchange loss on securities یہ بھی 9 months پہ کافی کم ہوگا ہے 63 کی تھی ابھی 99 کی ہے تو ملینز میں ہیں figure ابھی eps پھر 9 months کی بھی جو final epsi یہ 4.78 تھی 2019 پہ ابھی 7.89 ہے یہ بڑے اچھے results ہیں اگر آپ ان کی financial statements کو غور سے پڑھیں بینک الفلا کافی نیچے price پہ مل رہا ہے لیکن اس کے markup revenues زیادہ نہیں بڑھے حبیب metro کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو بینک الفلا میں reason جو ہمیں نظر آئی وہ write offs تھے جس ورنہ تقریباً same ہی رہتی eps لیکن حبیب metro والوں نے بڑے زبردست cause کو کنٹرول کیا جو expenditures تھے markup generate کرنے کے against اور اس کے علاوہ اسی لیے eps بھی double ہو گئی لیکن ایک اور چیز بھی اچھی ہے ابھی metropolitan کے کہ ادھر revenues بھی 9 months پہ بڑے ہیں لیکن جو چیز concern کی ہے وہ یہ ہے کہ quarter میں تھوڑے سے کم ہو گیا تو quarter میں ہم دیکھ رہے ہیں سب کے کم ہو ہیں تو اسی ورے سے بینک الفلاہ کے بھی کم ہو ہیں وہ 33 سے بھی نیچے چلا گیا تھا ایک stage پہ ابھی تو آپ investment کر سکتے ہیں دونوں میں دو دو روپے ہیں لیکن اس کو investment case بنائے اور حالات لگن کرونا کے اپنے سامنے رکھیں اور cash کا portion ضرور بچا کے رکھیں یہ آج کا session تھا thank you very much